اس نے جو گھٹنا ہوئی ہے کچھ لوگوں نے یا جو بھی ہے اس کو توڑ مرور کر پیس کیا ہے جس پرکار کے بیان میں نے آج پڑھے تو سب سے پہلے جہاں پر شرچہ ہو رہی تھی راجوکہ کی سمماد ہو رہا تھا وہاں پر میں نے کلیکٹر کو چار پانچ بار جسارہ کیا کہ بھئی جو ہم سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب ان کو سپورٹ چاہیے اور گریب کے لیے جو کام کی بات ہو رہی تھی ان کی یوجناوں کی ان کے بارے میں یدی اس سے امپورٹنٹ کوئی بات ہے کلیکٹر ہے اس کے پاس سبی طرح کے فون آتے ہیں تو فون پہ بات کرنے کے لیے ہمیں کوئی اعتراج نہیں ہے اور فون کرنا چاہیے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن ہم سوال کا جواب پوچھ رہے ہیں اور اسے چار پانچ بار کہا تو انہوں نے اس بات کو انسنا کر دیا تو محلہ بھی وہاں سوچنے لگی کہ وہی ہماری منتری کلیکٹر سے پوچھ رہا ہے اور سالوال کا جواب کلیکٹر نہیں دے رہا ہے تو انہوں نے کہا باہر جائیے تو ایسی تو کوئی بسیس بات تھی نہیں کہ جس پرکار اس کو توڑ مرور کر لوگوں نے پیس کیا ہے ہمارا ویڈیو بھی ہے وہاں کچھ لوگوں نے کانٹ چھاٹ کر کے ہمارے پاس ہم آپ کو بھی اپلبد کرا سکتے ہیں کسی کو وہاں ہزاروں محلہ اس بات کی ثبوت ہے کہ اس پرکار کی کوئی ایسی گھٹنا نہیں ہوئی جس کو اس پرکار آئی ایس ایسی نے پرچار پرچار کر رہے ہیں یا دوسری لوگ کر رہے ہیں کچھ لوگیں ایسے بھی ہیں جو جیون بھر ایسا ہی کام کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان منتریوں کے اقلاب کائر ہوئی ہو تو جنہوں نے ادھکاریوں کے ساتھ مار پیٹ کی ہو اور مقدموں میں وان چھت ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا کرو تو کچھ لوگ ہیں سہن نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم مانینی مکہ منتری اصو گیلو صاحب کے دیسہ نربیش منجلوں میں جا رہے ہیں تو گریب جنتا ہے گریب کو نیای ملنا چاہیے گریب کو کام ملنا چاہیے یہی سب سے بڑا کام ہے چاہے میں منتری ہوں چاہے ہماری ادھکاری ہوں سب کو مل کر گریب کے لیے کام کرنا ہے راجستان کا وکاس ہو اور کسی کو یہ غلط فہمی میں نہیں رہے کہ راجستان کوئی چارہ گاہ بھومی اپنی ملی سے کوئی کام کر لے گا